اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بات کریں گے جی بیپر جو سننی دفعان ہے اس کا لائف سٹیٹس کیا ہے اور باقی موسمی صورتحال آج بارہ جون دوزار تئیس اور دن ہے جہاں سنوار کا امان میں ہلکے بھلکے بادل شروع ہو چکے ہیں مسکت میں بھی باقی علاقوں میں بھی اور بارشوں کی جو پیش گئی امان میں کی گئی تھی وہ تیرہ چودہ کی ہے تیرہ اور چودہ جون کو جہاں امان میں بھی بارشوں کا امکان ہے اللہ تعالی خیر فرمائے اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے دعا کریں اللہ تعالی ہر جگہ پر ہر کسی کو محفوظ رکھے وہ یہ ہے کہ توفان بڑی سپیڈ سے انڈیا اور پاکستان کے ساحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستانی میٹ آفیس کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ جی آج کسی بھی وقت ساحل سے ٹکرا سکتا ہے توفان اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ اوری جاری ہو شروع ہو چکا ہے یہ اس کا وہ کہلیں کہ ڈریکٹلی افیکٹڈ ایریا جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں میں آپ کے اوپر اور آپ وہاں پہ زوم مرتھ ہے آپ خود دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ جا کے آپ لائف دیکھ سکتے ہیں ہر چیز مینشن ہوتی ہے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے وینڈ سپیڈ کتنی ہے اور اوورال یعنی کس کس ایریا کو وہ ڈریکٹلی ہٹ کرے گا بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لائف سب کچھ آ رہے ہیں ابھی آٹھ بجے آٹھ بج چکے ہیں تو اس کے بعد انڈیا کا بھی کافی سارا آ آ رہی ہے جامنگر احمد آباد اس کے بعد پاکستانی نواب شاہ کراچی یہ تھوڑا اور زوم کریں تو آ جاتے ہیں جی بدین آپ کو پتا ہے وہ بلکل ہی سمندر کے بلکل پاس ہے اور پھر اوپر جتنا بھی آ رہی ہے بڑھا سین کہہ کہ بارشیں شروع ہو چکی ہیں انڈیا پاکستان میں رپورٹ ہو رہی ہیں بس دعا کریں کہ اللہ تعالی خیر فرمائے اور یہ شروع دیکھیں کہاں سے ہوا تھا بنگلہ دیش کی طرف سے بنگلہ دیش سر لنکا اس سائٹ سے شروع ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوئے اور پھر اوپر ارتیات امان کی طرف چانسز تھے لیکن نہیں پھر پاکستان انڈیا کی طرف تو دعا کریں اللہ تعالی خیر فرمائے جیسے کہ مجید اپ ڈیٹ ساتھی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے مسکت میں بادل جیاں وہ بڑھتے جا رہے ہیں صبح صبح دوبتی ابھی ہلکہ ہلکہ بادل آ رہے ہیں دیکھیں دن میں آگے کیا ہوتا ہے رزاک اللہ اللہ حافظ